نمازکار آپ کا سواگت ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں میں ہوں آپ کے ساتھ جسلین کور جسرہ جمہو کشمیر میں ون نیشن ون ٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو ویپاریوں کے ساتھ عام جنتہ نے بھی اس چیز پر کافی بھوال مچایا تو آج اسی بات پر چچا کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں ایڈیشنل کمیشنر سٹیٹ ٹیکسز مسٹر محمد شاہد سلیم درم جی میرے ساتھ ہیں سر آپ کا سواگت ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں سب سے پہلے جانا چاہوں گے جس سرہ ون نیشن ون ٹیکس کی بات کر رہے جمہو کشمیر میں کافی ویپاریوں جو عام لوگ کافی اس بات پر بھوال مچا گیا تو کیا آج کے وقت میں ون نیشن ون ٹیکس پوری جمہو کشمیر پوری طرح سے ایمپلیمنٹ ہے ہاں یہ پوری طرح سے ایمپلیمنٹ ہوا جیسے کی پوری کنٹری میں پوزنٹ سیونٹین میں جولائی سے یہ ایمپلیمنٹ ہوا تو سات دن کے بعد یہاں پہ ایمپلیمنٹ ہوا یہاں کی جو ہماری لیجلیچر ہے انہوں نے ریزولیشن پاس کیا اس کے بعد پریزیڈنشل آرڈرز ہوئے اور جی ایسٹی کو یہاں ایمپلیمنٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈر سیکشن فائو آف دی کانسٹیوشن آف جانٹ کے سٹیٹ جو ہماری پاورز ہیں ٹیکس لیوی کرنے کی ان کو انٹیکٹ رکھا گیا تو اس حساب سے جی ایسٹی کو یہاں ایمپلیمنٹ کیا گیا اور اس جی ایسٹی کو ایمپلیمنٹ کرنے کے بعد یہاں پہ سموث ایمپلیمنٹیشن آف جی ایسٹی رہی نہ کی جمہوریجن میں بلکہ کشمیر ویلی میں بھی اور ٹیکس کمپلائنس لیول پہ ابھی ہم ڈیفرنٹ انڈکیٹرز پہ نمبر ٹو پہ آ رہے ہیں کنٹری میں کہ کنٹری میں ہم نمبر دو پہ آ رہے ہیں ویڈر ایٹرن فائلنگ ویڈر اندیز ڈیفرنٹ انڈکیٹرز جس سے ہم نمبر ٹو پہ آ رہے ہیں اور ٹیکس بائنسی بڑھ رہی ہے لوگوں کا کمپلائنس ہے ٹریڈرز کا کمپلائنس ہے اور ڈیپارٹمنٹ بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے کافی پروگرامز ہوئے ٹریڈرز کو ایویئر کرنے کے لئے پبلک کو ایویئر کرنے کے لئے ہم بارہا پرینٹ میڈیا کے تو میڈیا میں آئے ریٹرن فائلنگ کے لئے بلنگ کے لئے جی ایسٹی کو کیسے آپ اپنائیں ان کو ٹریننگ سیشنز ڈیفرنٹ ڈیسٹکس میں دیے گئے ٹریڈرز کو پوری کوشش کی گئی کہ اس جی ایسٹی رجیم کو اچھی طرح سے فنکشنل فنکشنل بنایا جائے اور ٹاپ لیول پہ جو ہماری ٹاپ مشینری تھی فائنانس ڈیپارٹمنٹ ایون ایٹ دیٹ ٹائم ایٹ دی لیول اف چیپ سیکریٹری اس کے ریویوز لیے گئے ایٹ دی لیول اف فینانس جی ایسٹی کو فلی ایمپلیمنٹ کیا جائے اور گورنمنٹ کی طرف سے پوری سپورٹ رہی کہ کہیں بھی کوئی حسل نہ ہو سر اگر ہم لوگوں کی بات کریں تو ان کے مند میں بڑا کنفیوزن ساتھا کی جی ایسٹی لگنے سے کیا کچھ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو کہیں نہ کہیں اگر آج کی بات کریں تو جی ایسٹی لگنے کے بات جس طرح لوگوں کے اپنے بزنس ہے تو کس طرح ان کو بینیفٹ مل رہا ہے دیکھیں میں بتاؤں گا جب جی ایسٹی ایک کنسپٹ جو تھا جو تھا جو تھا جو تھا جو تھا جو تھا جی ایسٹی جو تھا جہاں پہ دیپارٹمنٹ کے آفیسرز ایسسمنٹ کرتے تھے اور قوارٹرلی بیس پہ ہوتی تھی that is a gone case ناو وہ انڈر ڈیویلپ نیشن کا کنسپٹ ہے تو انڈیا بھی اس وقت ایک بومنگ اکانومی ہے تو ٹیکنگ آہ لیڈ فرام دیویلپ نیشن اور اسی ڈیویلپمنٹ کی طرف بڑھنے کے لیے جی ایسٹی کا لانا بہت ضروری تھا جب جی ایسٹی کو لایا گیا تو اس کے جو کچھ مقصد تھے وہ میں بتاؤں گا نمبر ون یہ تھا کہ اسیسمنٹ جو ہے ٹریڈر اپنی خود کرے گا جو انسپیکٹر راج ہے وہ ختم ہو جائے نمبر دو یہ تھا کہ کیسکیڈنگ آف ٹیکسز ویٹ رجیم میں کیا ہوتا تھا ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگتا تھا کہ ڈیفرنٹ لیولز پہ ٹیکسزیشن ہوتی تھی اور جو وہ ٹیکس اس پر اس کموڈیٹی کی پرائز بن جاتا تھا اس کے اوپر ٹیکس لگ جاتا تھا ایون ٹیکس بکم پارٹ آف ٹیکسزیشن تو نمبر تین یہ ہوتا تھا کہ اس سے جب وہ ٹیکسکیڈنگ آف ٹیکسز ختم ہو جائے تو اس سے کموڈیٹیز کی پرائزز ختم ہو جائے اور آلٹیمیٹ بینیفیشری اور نمبر چوتھا تھا کہ یہ ٹیکس اس سٹیٹ کو ملے گا جہاں پہ اس کی کنزمشن ہو گی پروڈکشن سٹیج پہ یہ ٹیکسزیشن کا فائدہ نہیں ملے گا it will be the consuming state اور for that reason جینڈ کے was aspiring that we will be getting benefiting کیونکی یہاں بینیفیٹڈ کیونکی یہاں پہ کنزمشن سٹیٹ ہے اور this is destination based کنزمشن ٹیکس ان مدنوں کو لے کے اس جی اس ٹی کو لایا گیا it is successful right now ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ کے دوران بھی انونس کیا گیا کہ we have crossed the one lakh crore mark ابھی بھی recently اپریل میں بتایا گا کہ we touched the one we crossed one lakh and ten thousand crore mark تو اس حساب سے جی اس ٹی کی implementation smoothly جا رہی ہے اور بہت اچھی جا رہی ہے commodities کی prices کم ہوئی ہیں البتہ یہ جب پوچھا جاتا ہے کہ specific commodity ultimately ہماری memory بھی اتنی شعب ہے نہیں کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ اس commodity کی کتنی price ہے ہم روز household goods کریتے ہیں but we are least bothered about the prices وہ کم ہوئی ہوتی ہیں لیکن ہمیں وہ ڈیان میں نہیں رہتا اور جو چیزیں اس سے باہر ہیں جو zero rated ہیں ان کا تو ہے نہیں جیسے سبزیاں وغیرہ ہیں zero rated ہیں ان کی جو ہیں fluctuating prices ہیں اس کو جی اس ٹی کے ساتھ کمپیئر نہ کیا جائے انفورسمنٹ کی بات کی جائے تو کیا اسے رہا اور کیا ڈیپارٹمنٹ کو کیا اسے فائدہ ملا سی انفورسمنٹ is parts and parcel of gst gst ایکٹ جو بنایا گیا اس کو ایک تو self assessment mode پہ وہ تو traders کے نام پہ رکھا گیا اور ڈیپارٹمنٹ کو رکھا گیا regulatory and enforcement mode میں اس انفورسمنٹ کی ضرورت اس ڈی ایس ٹی ریجیم میں رہے گی جب تک یہ جی ایس ٹی رہتا ہے when i joined in november 2018 تو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ return filing کافی کم تھی return file کرنا means کہ tax deposit نہیں کیا جا رہا تھا لوگوں سے collect کیا جا رہا تھا اور deposit نہیں کیا جا رہا تھا میں نے وہ دیکھا تو ہم نے کیا کیا ہم نے enlisting کی جو اچھے اچھے non return filers ہیں ان کو ہم چیک کریں we visited their premises اور ہم نے ensure کیا کہ return filing ہو جائے اور ان visits کے دوران ہم نے کچھ ایسے بھی cases دیکھے جہاں پہ suppression of sales ہوئی اور simultaneously ہم نے دیکھا کہ tax میں بین سی آئی اور from that month onwards we are witnessing 50 to 60 crore more tax coming to the state ex checker to the central ex checker monthly basis means this enforcement is required enforcement چاہے ہم national highways پہ کریں گاڑیوں کی checking کریں ہم underbilling check کریں ہم ان کا moment check کریں ہم ان کے evables check کریں یا ہم premises میں جا کے ان کے records check کریں کبھی کبھی یہ enforcement اس لیے بھی ضروری ہے کہ کبھی trader کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ ان سے کیا غلطیا ہوئی ہے but when we check it becomes an audit ہم ان کو جب check کرتے ہیں ہم ان کو تھوڑا سا ٹیکس ان کو بھرنا پڑے یا تھوڑی سی penalty بڑھنی پڑے لیکن ان کے records trade ہو جاتے ہیں جو اچھا trader ہے وہ اسے خوش ہو جاتا ہے کہ کم سے کم میری اتنی checking ہوئی یہ بعد میں میرے لئے پریشانی بن جاتی یا یہ cascade کرتی جاتی ہے اور اگر ہم یہی غلطی کرتے رہتے ہیں enforcement کی اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے instances جو specific ہیں جہاں پہ ہمیں کافی leads ملی ہیں تو اگر سر ریلویز اور rates کی بات کرے تو اس پہ کس طرح کا process رہتے ہیں اور کتنا اس سے جو ہے کی کوئی نہ کوئی فائدہ یا کس طرح کا وہ آپ کا process رہتے ہیں دیکھیں میں بتاؤں گا جب میں نے جائن کیا تو ہمارے لئے یہ کافی department کے لئے جو ریلوی سے یہاں پہ مال آتا تھا یہ ایک آئیسور بنا ہوا تھا ہے گری ایریا تھا اس میں ہم کابو نہیں کر پا رہے تھے تو we devise a strategy railway being a central authority under IGST act i am empowered officer to deal with the throughout nation کیونکہ یہ one nation one tax ہے تو یہ central authority i had to contact my counterparts in cbi تو ہم نے cbi سے help لی اور ہم نے ریلوی میں چیک کیا جب ہم نے وہاں پہ چیکنگ کی تو ایک دن میں ہم نے department نے ایک کروڑ کی commodities پکڑی ہیں without bills پلیٹ فارم سے اور اس میں سے مجھے لگتا ہے ساٹھ لاک کی تقریبا ابھی بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں جن کے کلیمنٹس نہیں آئے it was one day and one crore more than one crore ایک کروڑ نہیں تھا ایک کروڑ سے زیادہ کی commodities تھی تو اس کے بعد جب وہ ایک ہم نے وہاں پہ وہ ایک inspection کیا اس کے بعد سی بی آئی سے ہمیں continuous support ملی ہم نے اور وہاں پہ action کیا پھر اور action کیا دو تین بار پھر ہم ادھمپور گئے وہاں پہ ہم نے وہ consignments پکڑی تو یہ کوئی دو چار کروڑ کا مال ابھی تک ہم نے ان کا پکڑا پھر ایک specific input تھا اس وقت ہم نے مال پکڑا کوئی ایٹی فائو لیکس کا کپڑا آ رہا تھا without evay bill تھا وزرات سے آ رہا تھا وہ پکڑ لیا تو ایک جو area تھا جس کو آج تک tap نہیں کیا گیا تھا اس کو tap کیا گیا تھا کیا گیا تو اسے کیا ہوا جو ایک continuous inflow تھا ان goods کا جو without bills آ رہے تھے اس پہ کافی چیک ہوا ابھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ وہ چیک ہوا ہوگا لیکن نائنٹی پرسنٹ میری امید ہے وہ چیک ہوا ہوگا کیونکہ ہمارے offices regularly جو ہماری پی سائیڈ ہے وہاں پہ چیکنگ ہوتی رہتی ہے اور پراپر بلنگ سے مال آ رہا ہے یہ ایک continuous source ہے revenue کا جو state کو آتا رہے گا نمبر ٹو ہم نے ایک specific اگر ہم enforcement activity نہیں کرتے ہم بیٹھے رہتے ہم اپنے offices میں رہتے تو پھر آپ کو پتا نہیں جلتا ہے پھر آپ کو کوئی بتاتا بھی نہیں ہے وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ lethargic ہے لیکن when we go out ہمیں information آتی ہے مجھے ایک information آتی ہے کہ ایک trade company بنی ہوئی ہے جو کی fake billing کر رہی ہے دلی سے تو this was very new to us کی یہ کیسے ہو رہا ہے ultimately information آئی کہ ایک گاڑی آ رہی ہے اس میں کوئی پچاس لاکھ کا سامان ہے وہ جو bills جو ہیں اس سامان کے وہ سارے fake ہیں تو جب ہم نے اس گاڑی کو check کیا ہم نے اس کا bill بھی دیکھے bill بھی ٹھیک ہیں وہ آدمی registered ہے gst میں پھر evable check کیے evable بھی ٹھیک ہیں تو problem کہاں پہ ultimately ہم نے دیکھا کہ اس آدمی نے آج تک کوئی return بھرا ہی نہیں ہے جب ہم نے وہ دیکھا کہ return کوئی نہیں بھرا ہے تو we further checked تو دیکھا کہ یہ مال جو دلی سے آ رہا ہے یہاں پر پانچھے locations کے لیے آ رہا ہے پانچھے addresses کے لیے آ رہا ہے I prepared five teams کٹوا میں بھی وہ مال جانا تھا جمعوں میں بھی جانا تھا ایک location پہ میں خود گیا ترکوٹا نگر وہاں دیکھا کہ جو address تھے وہاں کوئی اور entity بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہے تو that was amazing for us کٹوا میں دیکھا کہ جس دکان کا نام ہے جس کو مال جانا ہے وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں وہاں کوئی حلوائی کام کر رہا ہے یہاں پہ دیکھا یہاں پہ ہم گئے کہ یہاں پہ ایک trading ہے جس کو مال جانا تھا وہاں دیکھا کوئی printing press کام کر رہی ہم نے ان کو کہا ہے آپ کم سے کام کر رہے تھے ہم تو پندرہ سال سے کام کر رہے ہم نے ان کا جی ایس ٹین چیک کیا اسی location پہ اس کا جی ایس ٹین ہے and is a return filer اور یہ ہمارے لئے ایک circular trading کا case بن گیا کہ یہ bill کیسے ہیں یہ آدمی کون ہے that truck is still with me 52 lakhs کا اس میں مال پڑا ہو ہے that we are confiscating now ابھی تک وہ ہمارے پاس نہیں آئے وہ آدمی and they went to Honorable High Court کہ ہمیں یہ ہمارے ساتھ کچھ کیا but Honorable High Court had advised him to pay the tax and penalty and then اس کے بعد ہی ان کا وہ معاملہ حل ہو جائے گا then I checked the total trading that company has done trading of 15 crores with giant case state اچھا ان نے باقی states کے ساتھ کتنا کیا ہو گیا I at that time wrote to the director general central intelligence GST کی اس طرح سے ایک issue ہے because he is in Delhi تو آپ اس پہ کیجئے and now I have come to know that case has been transport to Delhi intelligence of GST and CBI is also looking into it تو ایسے ایسے cases ہیں کہ جب ہم انفورسمنٹ میں باہر نکلے we will get information اگر ہم آفیسز میں بیٹھے رہے ہیں تو کوئی انفورمیشن دینے والا نہیں it is not this case I am telling another case جب ہم ایکٹیوٹیز کرتے ہیں مجھے ایک information آتی ہے کہ پلائی لایا جا رہا ہے پتھانکوٹ سے وہ ایک گاڑی کیا کرتی ہے ایک ایوے بل پہ دو چکر لگاتی ہے تو میں نے کہا یار اس کو چیک کر لو ہم نے اس کو ٹریک کیا اس گاڑی کو مجھے پتا چلا یہ کراس کر گئی ہے اور یہاں پہ مالب اتر رہا ہوگا میں نے اپنی ٹیم بیجی اس کو پکڑا اس گاڑی کا جب ہم نے چیک کیا کہ یہ کتنے چکر لگائی گی ایوے بل اگر اس نے ساٹھ کاٹے ہیں چھ مہینے میں اور چکر لگائے ہیں ایک سو دیس مالب ایک ایوے بل پہ وہ پتھانکوٹ سے یہاں جلدی آتا ہے جلدی واپ جاتا ہے جلدی آتا ہے اور ایوے بل ساتھ میں ہے مالب سی ہاؤ دے آر ڈوئنگ اگر وہ اتنے سمارٹ ہیں تو ہمیں کتنا سمارٹ بننا پڑے گا تو وہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ٹوم اینڈ جیری کا کھیل ہے یہ چلتا رہے گا ٹیکزیشن ایسا سسٹم ہے جہاں پہ ہم نے لوگوں نے جو پیسہ دیا ہے وہ ہم نے واپس لینا ہے اس کے لئے ہمیں انفورسمنٹ کرنی ہے اور تو یور میڈیم ہم بتائیں گے کہ جب بھی کبھی کوئی انفارمیشن ہوں ہم فیس بک پہ ہیں ہمارے لینڈ لائن کنیکشنز ہیں ہمارے نمبر جو ہیں پبلک میں ہیں ہمیں بتائیے کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے کوئی ڈاٹ فل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے انفارم آس ان یو سی ایکشن تو سر جسے آپ نے کیسز کو شیئر کی ہمارے ساتھ تو کتنا چیلنجنگ رہتا ہے کہ دی ٹو لائف میں اس طرح کے جب ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے چیلنجنگ تو ہے کافی لیکن جب اوپر والے نے ان چیئرز پہ ہمیں بٹھایا ہے we have to take these challenges and threats تو ان سے تو ہم ڈرنے والے ہیں نہیں کیونکہ پبلک منی ہے یہی وہ پیسہ ہے جو ultimately orphans کو ملے گا یہ ویڈوز کو ملے گا یہ destitute کو ملے گا یہ ہمارے soldiers کو ملے گا جن کے لئے ہم ہر وقت نعرے دیتے رہتے ہیں تو میں بولوں گا سب سے اچھا نعرہ یہ ہے ہم اپنی نیشن کو سب سے بڑا بنائے اس دنیا میں اگر ہم ہنڈر پرسنٹ ٹیکس پیس بنیں اور ہمارا development index بڑھے گا ہمارا social sector بڑھے گا ہمارا education system بڑھے گا ہم کبھی یہ complaint نہیں کریں گے کہ medical college میں facility نہیں ہے ہماری اتنی facilities ہوں گی کہ ہمیں private sector میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی جس طرح کہیں بار یہ سننے کو ملتا ہے لوگ دکانوں میں جاتے ہیں تو اکثر وہاں پر جب کوئی سمان لیتے ہیں تو اگر مانگا جاتا ہے کہ bill دے جئے تو وہ کہتے ہیں اگر آپ کو bill چاہیے تو آپ کو جی ایسٹی بھی اور بننا پڑے گا تو جو سمان ہمیں کہیں نہ کہیں آٹھ سو میں ملے گا تو جی ایسٹی لگا کر کہیں نہ کہیں بیارہ ہمارا سو میں ملتا ہے تو اس طرح کے کس طرح اس چیز کو آپ کس طرح ہیں دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی مطلب ڈیفرنٹ میڈیا سے یہ بتایا کہ جو بھی مال دکان میں ہے وہ ٹیکس پیڈ ہے کیونکہ جب انہوں نے پرچیز کیا ہے چاہے دلی سے پرچیز کیا ہے یا لوکلی پرچیز کیا ہو ٹریڈر سے یہ اس وقت ٹیکس پے کر کے مال آتا ہے اور جو اس کی ایمار پی ہوتی ہے ایمار پی میں ٹیکس انکلوڈڈ ہوتا ہے پھر جو نیگوشیٹڈ پرائیس ہوتی ہے ایمار پی سے نیچے جب وہ نیگوشیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ نو سو کی چیز ہے آٹھ سو ہی دے دو آٹھ سو میں بھی ٹیکس پیڈ ہوتا ہے جب گہاک اس کو آٹھ سو دیتا ہے اس کو یہ مان کے چلنا ہے کہ میں نے ٹیکس پے کر لیا اور وہ اب اس کی چال ہوتی ہے دیکھیں میں جنرل آپ کو ایکزمپل دوں گا کیا ہم کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ جمعو میں جو ہمارے کچھ آٹلٹس ہیں مونالیزا ہے یوگل سنز ہے باٹیا سنز ہے یا ایون پہلوان سویٹ شاپ ہے وہاں پہ ہم یہ سنیں گے کبھی کہ آپ یہ والا بل لو تو ٹیکس نہیں لگے گا تو وہ والا لو تو ٹیکس لگے گا نو کیونکہ وہاں پہ ایسا ہے نہیں اگر وہی چیز ہمیں دوسری جگہ مل رہی تو ہم یہ کیوں سنیں تو اب گھاک کو بھی جاگنا ہے کہ میں اگر ٹیکس دے رہا ہوں یہ ٹیکس سچ میں گورنمنٹ کے پاس ملے اور یہ وہاں سے میرے پاس واپس آئے دیکھیں ٹیکس یہ ایک پروسس ہے یہ پیسہ جو ہم دے رہے ہیں یا ہمارے پاس ہی واپس آ رہا ہے اور ہم اپنی نیشن کو بنانے کے لیے اس کو استعمال کریں گے لیکن اگر ہم بل نہیں لیں گے تو پھر میکزمم چانسز ہیں کہ یہ ٹیکس ویڈ کیا جائے گا اس کو یہ وہاں نہیں پہنچے گا جہاں یہ پہنچنا چاہیے سر ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہے جو اپنے یہ جی ایسٹی بلس نہیں لیتے اور اسی طرح تو یہ چینل آئیم ریکویسٹنگ آل دی کنزومرز جب بھی آپ کوئی کمارڈٹی خریدیں آپ بل کی ڈیمانڈ کیجئے وی آر ویڈیو آپ ہمیں بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی کسی جگہ سے یہ بتایا جا رہا ہے سپیسفک شاپ ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ بل لینا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ کو یہ والا بل دیں گے تو نہیں لینا چاہتے ہیں یا یہ بتاتے ہیں آپ کیش میں ہی دو آپ کریڈٹ کارڈیوز نہیں کرو آپ بیابیٹ کارڈیوز نہیں کرو آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان کے کم سے کم پورا پروفائل چیک کریں کہ ان کی ٹرانزیکشن کتنی ہے ان کا ای وی بل سے کتنا میٹیریل آ رہا ہے then he will be on that red list and we will be checking تو اور as per law action لیا جائے گا ان کے خلاف سر جاتے تیک آخری سوال آپ سے زیادر کافی سنا جاتا ہے کہ سیمنٹ کو لے کے بھوال مچا جاتا ہے کہ اگر ہم جمہو کشمیر سے بہار سے کہیں سیمنٹ مگا ہے تو ہمیں سستہ پڑتا ہے جب ون نیشن ون تیکسٹل تو اس چیزوں کی طرح کیوں ہوتا ہے سٹارٹ میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا under section 5 of the constitution of جانت کے state the government of india they have decided to keep the powers of the state to levy taxes intact or that is in the presidential order under those powers جو toll tax ہے وہ جانت کے میں ہے toll on goods ہے and it continues باقی جو اس وقت جو 25 روپیز کا شاید اس وقت issue بنا ہوا ہے by freight جب وہ آپ کے پاس یہاں پہ سیمنٹ پہنچ جاتا ہے تقریباً وہ اکول ہو جاتا ہے یا کہیں پہ ایسی پریکٹیسز ہو رہی ہیں جہاں پہ کچھ smuggling وغیرہ ہو اور وہ toll کو avoid کر کے وہ سیمنٹ یہاں پہ لیا جا رہا اس پہ ہم کافی کوشش کر رہے ہیں ہمارا excise department they have taken cognizance اور کافی کوشش کی جا رہی ہے ان کو چیک کرنے کی ہم ابھی بھی اس میں لگے ہوئے ہیں we are working on that اور ایسی جو شکایتیں ہیں وہ انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائیں گے سر جاپتے جاتا ہے ہمارے دشوں کے لئے کوئی message بس میرا message یہی ہے کہ جب بھی آپ as consumer کسی بھی دکان پہ جائیے آپ جائیے شاپنگ کیجئے لیکن ان سے bill ضرور لیجئے کیونکہ جو bill میں آپ کا tax دیا ہوگا کیا پتہ وہ کسی orphan کے کام آئے کسی injured کے کام آئے کسی soldier کے کام آئے کسی ویڈو کے کام آئے لیکن اگر آپ وہ bill نہیں لیتے ہیں تو کیا پتہ وہ tax ضائع ہو جائے thank you so much sir thank you تو یہ میرے ساتھ تھے یہاں پر additional commissioner state taxes mr. محمد شاہد سلیم میرے ساتھ تھے جنہوں نے ہمیں کافی gsd کے بارے میں بتائے اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے جو آپ لوگوں کے من میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ confusion تھی مجھے لگتا ہے وہ آج پکا دور ہو چکی ہوگی تو اسی طرح ہماری کوشش رہے گی آپ تک جانکاری پہنچانے کی